بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو آسٹ علی اور سعودی عرب کے حوالے سے تاترین اپ ڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو بھی ادھر سعادی کور کون ہیں جو غیر ملکی ہیں اور ان کو حروب لگ جگہ ہے تو اس کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ ان بھائیوں کو جن کو حروب لگ جگہ ہے ان کو چھ مانک عید اور پچاس ہزار تک جرمان عید کیا جا رہا ہے تو جو ہے مزید اس کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور ہن دوستو سے روکیسٹ ہے جو چنلل پر نئے ہوئے ہیں تو وہ چنلل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک مانچ سکے اس حوالے سے تو آگے بڑھ کے اس کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں حروب والے کارکون کو چھ ماہ قید اور جرمانہ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ کفیل سے فرار ہونے والے کارکون جن پر حروب درج کیا گیا ہے ان کو گرفتار ہونے کی صورت میں سزا دی جائے گی اقبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ حروب اکامہ لیبر قوانین کی خلاف عرضی ہے جس پر چھ ماہ قید کے علاوہ پچاس ہزار ریال تک جرمانہ بھی عید کیا جا سکتا ہے محکمہ نے مزید بتایا ہے کہ حروب والے کارکون کو سزا کی مدت مکمل ہونے کے بعد ممکلت سے بے دخل کرتے ہوئے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا وہ دوبارہ ممکلت نہیں آسکتا محکمہ نے واضح کیا ہے کہ حروب والے کارکون کے پاس اگر اقامہ ہو تب بھی اس کا ممکلت میں قیام غیر قرونی ہی تصور کیا جائے گا محکمہ پاسپورٹ کے کہنا ہے کہ مفرور کارکون کی اطلاع آن لائن سسٹم آبشر کے ذرعہ ہوگی تاہم حروب ختم کرنے کے لئے کفیل کو پندرہ دن کے اندر محکمہ ترحیل سے رجوع کرنا ہوگا محکمہ نے کہا ہے کہ حروب درج کرنے کے پندرہ دن بعد کفیل بھی اسے ختم نہیں کرا سکتا دوستو یہ تھی حروب کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بارے میں جان سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو اللہ حافظ